موسکر دوستو میں منمون ویب ماسٹر منمون چینل سے آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے پھر سے کوروڈرو کا ایک نئے ویڈیو لے کے آج ہم دیکھیں گے کہ دوستو ایک ویسٹنگ کارڈ کیسے ڈرو کر سکتے ہیں کوروڈرو کے اندر اور کافی اچھے اچھے اس میں میں آپ کو ٹولز کا یوز بھی بتاؤں گا اور کیسے اس کو کارو کر کے ایک شیب دے کے پروپر ڈیجائن دے کے کلر فیل کر کے ہم کیسے ایک چھوٹا ویسٹنگ کارڈ ڈرو کر سکتے ہیں جس سے آپ بھی اپنے بزنس کا کوئی بھی کارڈ ہو بزنس کارڈ ہو ویسٹنگ کارڈ ہو یا لیٹر ہیڈ ہو تو اس میں بھی آپ کو ڈیجائن میں ہیلپ ملے گی میں نے ایک نیو فائل اوپن کی ہے اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں میرے پاس کوئی پہلے سے بنا ہوا ویسٹنگ کارڈ ہو تو اس کے لیے میں ڈی ڈرائی میں جاتا ہوں یہ ڈی ڈرائی اوپن ہو گئی اس کے اندر میں ایک ویسٹنگ کارڈ اوپن کر لیتا ہوں ایس بی آئی بینک ٹیک میں نے ویسٹنگ کارڈ بنایا تھا یس میرا ایپ فورس آپ اسے زوم کر کے دیکھیں ایپ فورس سے فول زوم سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے ویسٹنگ کارڈ اس ویسٹنگ کارڈ کا سائز بھی ہم چیک کرتے ہیں ان چیز میں لگ بگ 3.5 اور 2.1 ون کا سائز ہے اس ویسٹنگ کارڈ کا آئیے ہم ایسا ایک نیا ویسٹنگ کارڈ یہ کیسے بنا کیسے اس پر ٹیکسٹ آیا کیسے لائن ڈرو آئی کیسے ایفیکٹ آیا کلرز کا کیسے ہم نے موبائل کا لوگو چیک کیا ہے کیسے میل کے لیے ایک میل بوکس کا سائن لگایا ہے کیسے اس لوگو کو ڈرو کیا ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم سلسلے پہلے کیا کریں گے ایک ریکٹینگل ڈرو کریں گے ریکٹینگل کا سائز جو بزنس کارڈ کا سائز ہوتا ہے وہ 3.5 2.0 کی ہائٹ 3.5 اس کی پیٹ ہو گئی انٹر پریس کرو گے اس کی ہائٹ اپیٹ آگئی ایک پلس کا سائن ہم لے ایک پلس کے سائن سے ہم ایک اس کی ڈبلی کےٹ کو اپی جنیٹ کر لیں گے اور اسے تھوڑا چھوٹا کر دیں گے اس سائز کا اب ہم رائٹ کلک کر کے اس اوبجیکٹ پہ اسے کنورٹ ٹو کارو کر دیں گے کارو کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم اس پہ کسی طرح کی کرویں گے ڈرو کر سکتے ہیں اس کی سوٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس کیو ہم یہاں سے بھی رائٹ کلک کر کے اس کو کارو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب یہ کرویں گے آگئی یہ ہمارے پاس فائل یہ جو اوبجیکٹ ہے یہ ہمارے پاس اب کرویں گے اوبجیکٹ ہے ویسٹنگ کا ڈرو کرنے کے لیے میں ایک ریکٹینگل یہاں سے سیلیکٹ کروں گا یہ رہا ریکٹینگل ریکٹینگل کا سائز لیا یہاں سے میں اوپر سے اس کو 3.5 لیٹھ اور 2.0 اس کی آئیٹ لے کے اس کی سائز سیٹ کر دوں گا ایک پلس کے نشان سے ایک اس کی بگلی کی کوپی بنا کے اسے لگ بگ کی سائز کر دوں گا جیسا کہ یہ ہمیں بلیو بیگراؤنڈ ایک ڈرو کرنا ہے پھر میں اسے رائٹ لکھ کروں گا اس اوبجیکٹ پہ اور کنورٹ ٹو کرو کر دوں گا کروینگ سے کیا ہوگا کہ میں اسے کوئی بھی سیپ میں کنورٹ ٹو کر سکتا ہوں اس کے لیے میں اب ایف ٹین سیپ ٹو سیلیکٹ کروں گا میں اوبجیکٹ کے ایک پوائنٹ کو کورنر کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ اس کے پرپرٹیز ہائیلیٹ ہو گئے اس پرپرٹیز میں ایک ہے کنورٹ ٹو کرو کورنر میں جیسے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو اس کے کچھ اوبجنز اور اوپن ہوئے ہیں میں اس سیلیکٹ کر کے سموٹ نوڈ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے اس کے کچھ ایروز ہو رہا ہے میں اس ایرو کو پکڑ کے تھوڑا جسٹ بیکٹ لے جاؤں گا اور تسپ نوڈ کو لے کے اسے ہلکا سا روٹٹ کر کے اس سیلیکٹ میں لے جاؤں گا اسی طرح سے اس نوڈ کو پکڑ کے میں ہلکا سا داؤن کیوں لے جا کے اسے اس طرح کے سیلیکٹ میں کنوڈ کر دوں گا ہلکا سا اور اسے یہاں کی سیلیکٹ میں میں نے موڈ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اس طرح کی سیلیکٹ بن گئی ہے اسے تھوڑا چھوٹا کر لیں گے واپس سے سیلیکٹ لے کے اس کو ہلکا سا یہاں سے بڑھا کر لیتے ہم اور اسے تھوڑا سوڈ ڈاؤن لگ بگ یہ سیلیکٹ آگئی ہے ہمارے پاس اپروکس اس ٹائپ کی اور کلر کی جو ایک پلیٹ سو ہو رہی ہے اس پلیٹ سے بلو کلر میں نے اس کے بیگراؤن کے لیے لے لیا ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس کے ایک آؤٹن وٹ سو ہو رہی ہے بلیک کلر کی دیکھو میں زوم کر کے دکھا تو یہ بلیک نہیں چاہیے ہمیں ہم اسے نن کر دیں گے پھر اسی کے ایک اور کوپی بنائیں گے پس کے سین سے اور اسے ہلکا سا ایرو کی اسے اپ کی سیٹ لے لیں گے اور ایک بیگراؤن اور نیچولی اوبجیک کو سیٹ کر کے اس نیچول اوبجیک کو سیٹ کر کے اسے لائٹ سکائی کلر کر دیں گے اور اس طریقے سے ہم اسے سیٹ کر دیں گے اوپر کی اور ہمارا یہ ایک جو سیپ تھا کرویں گے وہ ڈیجائن ہو چکا ہے اب ہمیں لکھنا ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا تو میں ٹیکس بوکس سیٹ کروں گا یہاں پہ ٹائپ کروں گا کیپ سلاک میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا دہ بینک کر ایوری انڈیا یہ میں نے سیٹ کیا اور میں اسے سیٹ کر لے تو اس کو فونٹس اس کا سائد چھوٹا کر لیتے ہیں ٹائل کا فونٹ رکھا اور کنٹرول کے کنٹرول کے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لائنس ہیں دو لائنس ہیں وہ بریک ہو جائیں گی آپس میں جہاں پہ انٹر پریس کریں گے ہم وہاں سے لائن بریک ہو جائے گی آپ اسے اوبجیکٹ کے منیو میں جا کے بریک آرٹ آرٹسٹک ٹیکسٹ ایڈیل نورمل جو فونٹ کا نام ہے اپارٹ ہو جائے گا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ لائنس آلگ ہو گئی یہ لائنس آلگ ہو گئی ہے دو لائنس آلگ ہو گئی ہے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کو میں اپ پہ لے جاؤں گا یہاں پر اس کا ایک سائز فونٹ اور کم کروں گا اور یہاں سے بولڈ کر دوں گا اسے اور یہاں سے اس کا جو کلر ہے وہ وائٹ رکھ دوں گا اسی طرح کیسے بینکرز کا جو ہے وہ سائز لگ بگ میں ایٹ کا کر دیا ہے میں نے اسے بھی اپ سائٹ لے جا کے وائٹ کر دیا ایف دو سیلک کر کے میں ایک وقت زوم کر لیتا ہوں اسے یہ زوم ہو گئی میرے سامنے آگیا ہے میں اسے لگ بگ اس کے برابر لے آتا ہوں ٹیکسٹ کے برابر یہ دیکھا لکھا سا اسے سٹیٹس کر لیجیے یہاں سے یہ آپ کے برابر آ جائے گا نیکسٹ اس میں ایک دو ٹو پنٹ لائن ہے اور ایک بیزر ہے بیزر کی سائیتہ سے میں کنٹرول کے ساتھ کنٹرول پریس کر کے ایک لائن رو کر لوں گا اور یہاں پہ کلک کر کے ایک لائن رو کر لی میں نے یہاں سے آپ اس لائن کو یہاں سیٹ کر لیجیے اس کے سینٹر میں اور اس لائن کی ورد کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیجیے اور رائٹ پلک کی مدد سے لائن کا کلر چینج کر لیجیے اور یہاں سے اس کی ورد ہلکی سی بڑھا دیجیے ایک کے سائیت کی یہ دیکھئے لگ بگ آپ کا یہ جو نیم والا ہے وہ ڈرو ہو گیا ہے اب میں ان تینوں کو ایک ساتھ سیٹ کر کے سی پریس کروں گا تو یہ تینوں ایک دوسرے کے اوبجیکٹ سینٹر میں ہو جائیں گے لائن ہلکی سی بڑی لگ رہی ہے تو آپ لائن کو ہلکا سوڑ چھوٹا کر لیجیے اور اس اوبجیکٹ کے ساتھ سیٹ کر کے اسے سی پریس کریں گے تو یہ لائن سینٹر میں جائیں گے یہ ہماری اوپر کی ہیڈنگ ریڈی ہو گئی ہے اب ہمیں ایک ایس بی آئی کا یہ لوگو درو کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایک سرکل درو کریں گے کنٹرول کے ساتھ میں سرکل درو کروں گا تو ابھی سیپ میں آئے گا سرکل اور سرکل درو کرنے کے ساتھ ہی اس میں میں کلر فیل کر دیتا ہوں یہ کلر آ گیا ایک بیچ میں ایک چھوٹا سرکل اور چاہیے اس سے پہلے میں اس کی آؤٹلائن جو ویٹ تھے اس کو نن کر رہا ہوں یہاں سے ایک چھوٹا سرکل اور چاہیے میں اسی کو پلس کر کے میں سرکل کو تھوڑا اور چھوٹا کر دوں گا اور اس سرکل کو بلو کر دوں گا یہاں سے ہمارا یہ سرکل سیٹ ہو گیا ہے ایک لائن کی ریکوائرمنٹ اور ہے تو ایک باکس لے لیتے ہیں اس باکس کو اس طریقے سے درو کر دیتے ہیں یہاں پہ اور پھر ٹول سے اس کی آؤٹلائن کو نن کر کے یہاں پہ یہ کلر سیٹ کریں گے تو ہمارا سامنے کے ایس بی اے کا لوگو درو ہو گیا لیکن اس کی آؤٹلائن تھوڑ اسی باہر ہے اس کے لیے میں کیا کروں گا اس اوبجیک کو سیٹ کروں گا اوبجیک میں جاؤں گا پاور کلک پوپسن میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا انسائیڈ دا فریم پر کلک کروں گا ایرو کا سائن آجے گا جس اوبجیک کے انسائیڈ فریم میں مجھے اسے سیٹ کرنا ہے اس اوبجیک پہ میں کلک کروں گا یہاں پہ کلک کیا تو یہ اس کے اوبجیک کے سینٹر میں پلیس ہو گیا ہے اور اس لوگوں کو یہاں پہ پلیس کر دوں گا تھوڑا بڑا ہے اس کو میں چھوڑا چھوٹا کر لیتا اور اس کو گروپ کر دیتا ہوں یہاں سے گروپ کرنے کے لئے آپ کنٹرول جیس وانٹ کر کمانڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا اور چھوٹا کر دیتے ہیں اسے اور یہاں پہ یہ اس پی لوگو سیٹ ہو گیا ہے اب میں واپس سے اپنے وافج کر کے دیکھتا ہوں تو لگ بگ میرا یہ بن گیا ہے اسے ہم بولڈ رکھ لیتے ہیں ٹیکس کو تھوڑا بولڈ رکھنے تھوڑا بڑا ہوا لیکن اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر دیتے ہیں اور سینٹر ایلائن کر دیتے ہیں اس کا سیٹ کر کے اب ایک نام لکھنا ہے گردار علال آپ کا کوئی بھی نام ہوا وہ نام سیٹ کر سکتے ہو میں بارک گیارہ کے فونٹ میں ایک نام لکھ دیتا ہوں گردار علال اس فونٹ کا کلر بھی بلو ہی ہے یہاں پہ تھوڑا ڈارک بلو بھی کر سکتے ہیں نیچے یہاں پہ آکے آپ ڈبل کلک کیجئے اس پہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہوگی یہاں سے آپ تھوڑا اسے ڈارک لے سکتے ہیں اور اکی کر دیجئے اور اسے اولڈ کر دیجئے نیچے اس کے پوست ہے اسسسٹنٹ مینیجر تو یہی پہ ایک ٹیکسٹ اور لیتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ نیچے اس ڈبل ایس ڈبل ٹی انیج منیجر اور اس کا فونٹ بھی نائن کا سیٹ کر کے یہاں اس کے ساتھ میں لے آتے ہیں اس فونٹ پہ بھی بلو بڑھ دیتے ہیں شیف کے ساتھ اسے بھی سیلیک کرتے ہیں اوپزیک کو اس اوپزیک کو بھی سیلیک کرتے ہیں اور پھر سی پریس کروں گا تو یہ تینوں ہی دوسرے کے سینٹر میں سیٹ ہو جائیں گے اسے چاہے تو آپ واپس سے تینوں اوپزیک کو پکڑ کے تھوڑھا فونٹ پڑھا بھی سکتے ہیں تو ایسے طریقے سے سیٹ کر لیجیے باریتی موبائل نمبر کی موبائل نمبر کا لوگو روک کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک موبائل کا آئیکن ساہی ہمیں اور ایک میل کے لیے ایک میسیز باکس کا آئیکن چاہیی تو میں ایک آئیکن سرچ کرتا ہوں گوگل پہ موبائل آئیکن اینٹر کیا میں نے یہ ایک موبائل آئیکن شو ہو رہا ہے image کافی چار ٹرانسپرینٹ ہے اسے آپ آئیکن سیو کر لی چیئے یہاں پہ یہ ہی سی پک کر 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 مل جائیے یہاں پہ آپ کو ایک image مل گئی ہے یہ موبائل آئیکن سٹور کر سکتے ہیں اور موبائل نمبر بھی یہ پہ دے سکتے ہیں موبائل نمبر جیسے اپنے font کا سائز کام کر لی جی ایک میں موبائل نمبر لکھ رہا ہوں یہ ایسے ہی fake نمبر ہیں اور اس موبائل نمبر کو آپ یہاں پہ سیٹ کر لی جی پونٹ کا سائز ایک سے بڑھا لی جی نو پہ کر لی جی یہ آپ کا موبائل سیٹ ہو گیا اس ہی ایمیل کا آئیکن بھی سیٹ ہو جائے گا ایمیل آئیکن png enter آپ کریں گے یہ دیکھئے آپ کو صور ہو رہا ہے جی سب آپ کو اچھا لگے ایسا box آپ رکھ لی جی جی یہ ہے box میں نے search کیا یا یہ first search کیا آئیکن اس رائٹ کھ کر کے open image and new tab image آگئی ہے یہاں سے simply جی سے اپنے desktop پہ اور جب آپ desktop پہ دیکھیں گے یہ image آئی ہو ہے email کی یہ پہ آپ اس رکھ کے بہت بڑی image ہے اس چھوٹا کر لیں گے ہم f4 f4 press کر کے واپس zoom پہ آگئے ہیں آپ اس ایسے ہی رکھ دیجئے اور zoom کر دیکھیں اس f2 سے واپس یہاں پہ اور email اس ہی کے plus سے copy کر کے یہاں لئے آئی ہے اور یہاں پہ جیسے ایمیل آئیڈ ہے abc123 adder gmail dot com یہاں پہ email item reset ہو گیا اور ان سب کو ایک دوسرے enter کرنے کے لئے e press کریں گے تو یہ سب ایک دوسرے کے center میں set ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ اپنے visiting card draw کر سکتے ہو ایک چھوٹی سی tool سے بہت easy اور effective طریقہ تھا یہ اور آپ اس طرح کے tools یہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں آپ اپنے ویکٹر ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ویکٹر ڈاؤنلوڈ کیسے ہوگے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کرتا ہے تو اس ویکٹر یمیز کے قرن ہم اس میں چوز کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے ویکٹر ہونے کے قرن اس میں چینج ہو سکتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا easily اور within 5 to 10 منٹ میں اپنا ایک ویسٹن کار کر سکتے اور ہمارے بزنس کو اور بھی بھرو کر سکتے ہیں دوستو ایک option آپ کے لئے بھی ہے کہ آپ اس پیسہ بھی کما سکتے اور ایک قدر سائٹ جو بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے کافی آن لائن موجود ہے آپ یہ کرنا چاہیں تو دوستو میرا آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ اس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نا بھی لئے گا دنے باد پھر ملیں گے تین کیو